اب میں آپ پرون کیزریوال کی بات سب باتا ہوں آج کیزریوال نے بھوشوانی کی انہوں نے کہا انہیں بھروسے منسوطروں سے پتا لگایا کہ دلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سوسیدیا بہت جلد گرفتار ہونے والے ہیں انہوں نے کہا کیندر سرکار منیش سوسیدیا کو اریسٹ کروائے گی منیش سوسیدیا کو جیل میں بھیجنی کی پلاننگ ہو چکی ہے کیزریوال نے دعویٰ کیا کہ ان کے سورسز پکے ہیں خبر غلط نہیں ہوگی سوسیدیا نے کہا کی ستین جین کی طرح اب منیش سوسیدیا کو بھی جیل بھیجنی کی تیاری کر لی گئی ہے آپ کے جاتے ہوگا کل کیزریوال ستین جین کے کام کی مثال دے رہے تھے ستین جین کو ان کے کام کے لیے پدو ویبوشڑ دینی کی مانگ کر رہے تھے آج انہوں نے منیش سوسیدیا کے کام گنائے کہا اچھے کام کا ایسائی نام یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کی کی اندر سرکار ستین جین کو ایک فرجی کیس میں گرفتار کرنے والی ہے مجھے بہت ہی وشوسنی ستروں سے یہ پتا چلا تھا کل انہی ستروں سے سوچنا ملی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں کی اندر سرکار منیش سوسیدیا کو بھی گرفتار کرنے جا رہی ہے پتا چلا ہے کہ کی اندر سرکار نے سبھی جہاں چھے جنسیز کو منیش سوسیدیا کے خلاف کوئی نہ کوئی فرجی کیس تیار کرنے کو کہا ہے جیسے انہوں نے ستیندر جین کے خلاف فرجی کیس کیا ہے ویسے یہ لوگ منیش جی کے خلاف بھی فرجی کیس بنا رہے ہیں سرکاری سکولوں میں پہلے گریبوں کے بچوں کو تھرڈ کلاس شکشہ ملتی تھی دلی کے سرکاری سکولوں میں اٹھارہ لاکھ بچے پڑتے ہیں منیش جی نے ان بچوں کو اچھے اور سنیری بھوشے کی امید دیئے منیش جی نے ان کے ماتا پتا کی آنکھوں میں چمک دیئے منیش کے تعریف کرنے کے بعد کیجریوال نے بہت معصومیت سے ہاتھ جوڑ کر کہا انہیں سیاست نہیں آتی راجلیتی نہیں آتی وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کن سرکار ایسا ظلم کیوں کر رہی ہے کیجریوال نے کہا ایک ایک کر کے گرفتار کرنے سے اچھا ہے ان کے سبھی منتریوں کو سبھی ودائکوں کو بھی جیل بھیج دیں ایک ساتھ گرفتار کر کے جیل تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے مجھے راجلیتی کرنے نہیں آتی منیش کو اور ستیندر کو جیل میں ڈالنے کی پیچھے ان لوگوں کی کیا راجلیتی ہے مجھے نہیں پتا میری پردھان منتری جی سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے یہ ایک ایک کر کے جیل میں ڈالنے کی بجائے آپ عام آدمی پارٹی کے ہم سبھی منتریوں اور سبھی ایمیلیز کو ایک ساتھ جیل میں ڈال دیجئے ساری جانچ ایجنسیز کو بول دیجئے کہ ایک ساتھ ساری جانچ کر لے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہیمانچل کے چناؤں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پنجاب چناؤں کے نتیجوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا کیا کارن ہے جو بھی کارن ہے ہمیں گرفتار ہونے سے ڈر نہیں لگتا آپ نے پانچ سال پہلے بھی ہم سب پہ کئی کئی ریڈ کروائی تھی کسی کے ہاں ایک پیسے کی چوری نہیں ملی ہمارے بیس سے زیادہ ایمیلیز کو گرفتار کیا گیا سارے کے سارے کوٹ سے چھوٹ کے آگئے اب پھر سے یہ جیل جیل کا گیم شروع ہو گیا تو ہماری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بس ایک ون دیجئے ہم سب کو ایک ساتھ گرفتار کر کے ساری جانچ کروا لیجئے مجھے پورا وشواس ہے ایک بار پھر سے ہم آپ سے دیش کی سب سے اماندار اور دیش بھکت پارٹی کا سرٹیفیکٹ لے کے جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیجریوال کو جیل جانے کا خیال کیوں آیا منیش سسدیہ کی گرفتاری کا خواب کہاں سے آیا تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل میں منیش سسدیہ کے خلاف کرپشن کی شکایت ہوئی ہے دو لوگوں نے دلی کے انٹی کرپشن بیرو میں ایک ریٹن کمپلینٹ کی تھی دلی کے سرکاری سکولوں کے مورڈنیزیشن کے نام پر دو ہزار کروڑ کے گھوٹالے کا الزام لگایا تھا اب انٹی کرپشن بیرو نے یہ شکایت کرنے والوں سے اس کی ثبوت مانگے ہیں بس اسی آدھار پر کیجریوال نے کہہ دیا کہ اب سسدیہ کو جیل پھینچا جائے گا شکایت کرپشن کی ہے کیجریوال اسے سیاست بتا رہے ہیں بی جے پی کے نیتہ بھی کیجریوال کو بھیرنے میں لگے ہیں لیکن منوش تیواری نے اس پورے معاملے کو بلکل نئے آنگل دیا انہوں نے کہا کہ کیجریوال اپنی سکرپٹ کے حساب سے بول رہے ہیں اب کچھ دن بعد کیجریوال بھگوند مان کی گرفتاری کی بہشوانی کریں گے اس کی وجہ کیا ہے یہ منوش تیواری سے ہی سنیے میرا جو سمجھ کہتا ہے کہ اروند کیجریوال ایک بڑے موڈس اپرینڈی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے ستیندر جین کی گرفتاری کے بعد یہاں چنپے بھی آئیں گے اس سے پہلے وہ صفٹ کر رہے ہیں ابھی آج انہوں نے منی سیسودیا کا نام لیا اور میں میرا پورا وشواہ سے کہ اگلا نام یہ بھگونت مان کا لینے والے ہیں بھگونت مان پی آروپ لگائیں گے اپنے لوگوں سے لگائیں گے اور پھر ان کی جو اپنی جانچ ایجنسی ہے اسی میں جانچ کریں گے اور وہ چونکہ ان کو پتا ہے کہ دلی میں ان کا پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے تو وہ جا کر کے پنجاب کا سی ایم بننی کی تیاری میں ہیں اور اپنے بھائی ستیندر جان کی گرفتاری میں جو لوگ ان کو بے گناہ نہیں شابط کروا پائے ان کو لگتا ہوگا کہ اس میں ہماری پارٹی کا اور بھی کچھ لوگ ہیں اب اندر کھانے کیا چل رہا ہے وہ جانے لیکن میرا یہ وشواس ہے کہ منی سیسودیا کے بعد اب یہ نام لیں گے بھگونت مان کا اور میں نے جو بتایا اب انہی کی یہی تیاری ہے لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر